اصل ثانی لیسان اس میں دس مخارج اور چار حروف ہیں طرف لیسان طرف لیسان سے تین حروف ادا ہوتے ہیں لام رو نون لام کا مخرج زبان کا کنارہ جب سنایا رباعی انیاب اور زواحی کے دائیں یا بائیں جانے مسوڑوں کو لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے یعنی لام نون نون جب زبان کا کنارہ سنایا رباعی اور انیاب سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے نون رو زبان کی پشت اور اس کا کنارہ پشت کہتے ہیں زبان کے ظاہری عیسی کو یعنی زبان کا ظاہری عیسی اور اس کا کنارہ جب سنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے رو ان تینوں حروف کو یعنی لام نون را ان تینوں حروف کو باعت بار مخرج حروف طرفیہ کہتے ہیں اور ان حروف کو حروف دلقیہ بھی کہتے ہیں زلق عربی میں نوک کو کہتے ہیں چونکہ یہ حروف زبان کے سیرے اور نوک سے ادا ہوتے ہیں اس لئے انہیں طرفیہ زلقیہ بھی کہتے ہیں حروف نطعیہ زبان کی نوک سنایا علیہ کی جڑ اس سے تین حروف ادا ہوتے ہیں تو دال تا ان تینوں حروف کو باعت بار مخرج حروف نطعیہ کہتے ہیں نطع عربی میں ان چھوٹے چھوٹے گڑھوں اور شکنوں کو کہتے ہیں جو اوپر کے تالوں میں دانتوں کی جڑوں کے نزدیک واقع ہے حروف لیساویہ زبان کی نوک حروف اصلیہ زبان کی نوک اور سنایا سفلہ کا کنارہ ساتھ ہی سنایا علیہ کا کنارہ زبان کی نوک جب سنایا سفلہ کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ سنایا علیہ سے بھی لگے تو یہ حفظہ ہوتا ہے سو ز زین ان تینوں حروف کو باعتبار مخرج حروف اصلیہ کہتے ہیں اصل اصل زبان کے باریک اور نوک داریسے کو کہتے ہیں اس میں دو مخارج اور چار حروف ادا ہوتے ہیں فا کا مخرج سنایا علیہ کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے جیسے فا واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے واو کو ادا کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ نیچے والے ہونٹ کا پیٹ سامنے والے دانتوں سے ٹچ نہ ہو اگر ٹچ ہو گیا تو غلط ہو جائے گا واو بن جائے گا واو نہیں پڑا جائے گا واو کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے واو دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصے کو ملانے سے ادا ہوتا ہے میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے ان چاروں حروف کو حروف شفغیہ کہتے ہیں اصل رابع جوف دہن جوف دہن یعنی پورے موں کا خالی حصہ اس سے تین حروف ادا ہوتے ہیں علیف واو اور یا جبکہ تینوں مدہ ہوں یعنی واو ساکن ما قبل غمہ ہو جیسے قولو یا ساکن ما قبل قسرہ ہو جیسے اجری علیف ساکن بے جھڑ کے ما قبل فتحہ ہو جیسے حالا ان تینوں حروف کو مدہ جوفیہ ہوائیہ بھی کہتے ہیں مدہ اس لئے کہتے ہیں ان کے عدم مدہ اصلی ہوتی ہے یعنی ان کو ایک علیف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے جوفیہ جوفیہ جوف کہتے ہیں موں کے خلا کو ہوائیہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ حروف ہوا پر تمام ہوتے ہیں یاد رہے کہ وہ متحریک اور لین حالت میں شفتان سے ادا ہوگی جبکہ مدہ حالت میں جوفیہ دہن سے ادا ہوگی اصل خامیس خیشون یعنی ناک کا باسہ ناک کی خالی ہٹی اس سے غنہ ادا ہوتا ہے اور یہ نون اور میم کی زادی صفت ہے اور ہر حال میں پائی جاتی ہے اگر ہم صفت غنہ کو نون اور میم میں ادا نہیں کریں گے تو نون اور میم یہ حرف سرے سے ختم ہو جائیں گے تو یہ لازم اور ضروری ہے نون اور میم کی صفت یعنی جب ہم نون اور میم کو ادا کریں گے تو ناک میں آواز جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحیی ان يضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا ارادَ اللہُ بِهَذَا مَثَلًا يُظِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُظِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُبُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوْصَل وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون